اسلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو پتہ کی پتری پر ہے پتہ جو ہے وہ بیسیکلی دائیں طرف کی نومی پسلی کے نیچے واقعہ ہوتا ہے پتہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سفراؤں کو ضرورت کے لیے زخیرہ کرنا ہوتا ہے سفراؤں کے نمکیات بائل، سالٹس جزا کے حضم اور اس کے جزوے بدن ہونے میں اہم خدمات ساری انجام دیتے ہیں یہ چکنائیوں کو حضم کرنے میں معاون ہونے کے ساتھ ساتھ ہیں پانتوں سے جذب کرنے میں بھی اپنی کابشوں کا مظاہرہ کرنا ہے بیسیکلی پتے میں پتھریاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ بیماری بہت کامل ہے اس کی وجہات کی طرف آتے ہیں تو نمبر ایک پر ہے زیادہ مٹاپے کے باعث، زیادہ کلو سکول کے باعث سیمنٹی فائیف پرسن پتے کی پتھریاں کلو سکول سے مل کر بن دی ہیں اور ان پتھریاں کا آپ رنگ دیکھیں گے پیلا ہوگا پچیس پرسن پتھریاں سفراؤں سے مل کر بنتی ہیں ان کا رنگ کالا ہوا کرتا ہے یہ بیماری مردوں کے نسبت خواتین میں زیادہ عام ہے شگر کی بیماری میں بھی پتے میں پتھری کا باعث ہو سکتی ہے شگر کی بیماری بھی پتے میں پتھری کا باعث ہو سکتی ہے اس کی علامات کی طرف آتے ہیں تو اس میں نمبر ایک پر ہے پتے کی سودش کے باعث اور پتے میں پتھری کے باعث جو درد ہوتا ہے وہ ایک طرح کا ہوتا ہے یعنی اب یہ دردہ نہیں کر سکتے کہ یہ درد پتے کی سودش کے باعث ہے یا پتے کی پتھری کے باعث پتے میں پتھری کے باعث پتے کی سودش ہو جائے کرتی ہے لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی کئی سال گزرنے کے باوجود کوئی تکلیف سامنے نہیں ہے اگر پتے کے نالے میں پتھری پھنس جائے تو یہ کیفیت شدید تکلیف کا باعث بن دی ہے مریض کو شکم کے اوپر والے حصے میں شدید درد ہوتا ہے اور روڑیاں ہوتی ہیں اس کے بعد آتا ہے جی جیسے کہ آپ کو ملوم ہے کہ اس بنواری میں کئی سال کوئی علامت پیدا نہیں ہوتی لیکن اگر علامت پیدا ہونے لگیں تو اچھانک ہی شروع ہو جاتی ہے اور شدید درد کی صورت تکلیف ہے اس کے علاوہ یہ ہے مطلی اور کے اس کے علامت دفار ہو جاتا ہے پیٹ پھول جاتا ہے پتے کے مقام اور دباؤ سے درد پڑتا ہے اس کے علاج کی طرف آتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ بیسیکلی سمٹنس پر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتی ہے لیکن یہاں پر ہم آپ کو کچھ کلینیکل پریکٹس میں جو میڈیسنز کے جو ریزرٹس ملے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور ان میڈیسنز کے اندر ہی پتے کی صورتش درد اور پتری جو ہے وہ کور ہو جاتی ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے میں اس کو نقص میکا سی ایم کی ایک ڈوزر آپ کو دیں گے ٹھیک ہے اگلے دن آپ صبح پیشنٹ کو فیلچوری سی ایم کی ایک ڈوزر استعمال کروائیں گے اس کے بعد یہ تین ڈوزر ہیں یہ آپ ویڈ آؤٹ علامات جو ہے وہ پیشنٹ کو استعمال کروائیں لیکن پہلے بات وہ چکی ہے کہ یہ میڈیسنز جو ہے وہ کلینیکل پریکٹس میں ہم آزمات چکے ہیں اور ان کے کافی شاندار ڈوزرٹ ہیں اور انہی میڈیسنز کے اندر جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ پیور ہو جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ بربرس بلگیرس ٹینم ٹلکیلیا کارپ ٹینم 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 میں یہ ہے کہ بربرس بلگیریس ٹینم 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 ٹین بھی جو ہے نا اس کمبینیشن کے ساتھ آپ استعمال کرو ہیں یہ جو پتے کی پتھری کے پاپ بیڈیسن جو ہیں اور اس کے شاندار سپرکشن بھی دور سمٹم اس کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں اگر پتے میں پتھری کی باعث اس کو بخار ہو جاتا ہے اس میں آرسانک سلف روک 200 بہترین کام کرتی ہے اگر آپ کو مطلی اور کی کی شکایت ہے اس میں آپ پاس ٹیلا بان نیم کی ایک گوز لے کافی تو یہ جو ہے وہ اس کا علاج ہے بہترین میڈیسن آن میڈیسنز کا جو ہے وہ کافی شاندار سپیٹ ہے یہ میڈیسنز کو یہ آپ کو خود سے نہیں بتا رہی ہیں کتابوں سے دیکھ کے جو آپ کو نہیں بتا رہی ہے بسکل کرنے کا پرکٹس جو تجربہ آتا ہے وہ آپ سے شرک کرتے ہیں پریز کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہلسی چاول انڈا چکنائی والی چیزیں فاس فورس سے آپ جو ہے مکمل پیس کریں اس کے علاوہ پیتے کی پتھری میں لسن سوری لیمن کا رسٹ جو ہے وہ بہت ہی افید بایا گیا ہے اس کے علاوہ سیپ بس رکار بھی انتہائی ہو ایک ماہ بعد آپ ریپورٹ کروائیں اور ہمیں تحتیق کروانے دیکھیں جزا کرو اشترا ہے یہ جمع